اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں آپ کو وان ایکس بیٹ میں اکوملیٹر آف دا ڈے اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہ آپ بیٹ جو ہے وہ کیسے یوز کر سکتے ہیں اور یہ بیٹ کیا ہوتی ہے تو آپ نے یہ ویڈیو اند تک دیکھنی ہے کمپلیٹ ڈیٹیل سے میں آپ کو بتاؤں گا اس سے پہلے اگر آپ نے وان ایکس بیٹ کے بارے میں مزید ویڈیوز دیکھنی ہے تو ان ویڈیوز کلنک آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکریپنی مل جائے گا جن کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو وان ایکس بیٹ کے بارے میں کافی کچھ انفرمیشن دیکھنی کو ملے گی تو جب آپ یہاں پر وان ایکس بیٹ کو اوپن کریں گے آپ نے یہاں پر منیو میں آ جانا ہے منیو میں آئیں گے اس کے بعد آپ نیکس یہاں پر آپ نے سپورٹ پر کلک کر دینا ہے سپورٹ پر کلک کریں گے تو یہاں پر تھرڈ نمبر پر آ رہا ہوگا اکوملیٹر آف دا ڈے آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے تو جب آپ اس پر click کریں گے نیکس یہاں پر آپ دیکھیں live اور یہاں پر یہ ہے sports تو جو یہاں پر یہ live چل رہی ہوں گی تو آپ نے اس پر click کر دینا ہے یہاں پر آپ نے دیکھ لینی ہے اب یہاں پر یہ دو event live چل رہے ہیں تو sports پر click کریں گے تو یہاں پر یہ بہت ساری event آپ کے پاس show ہو رہے ہیں اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ کے پاس بنی بنائی ایک bet slip آ جاتی ہے جیسا کہ آپ یہاں پر یہ first bet slip کو open کریں گے اس میں یہاں پر یہ 5 ایونٹ ہیں اور اس کی جو ٹوٹل آرٹ بنیں گی 5 ایونٹ کو ملا کر آرٹ سائز جو بنیں گی 5.586 بنیں گی ٹھیک ہے جب آپ اس پر مزید کلک کریں گے تو یہاں پر اس کی ساری ڈیٹیل آ جائے گی یہاں پر مختلف ایک ایونٹ یہ لگا ہوئے ٹھیک ہے ہنڈی کیپ 2 اس کے بعد یہاں پر یہ دوسرا ایونٹ ہے تیسرا ایونٹ ہے اس کے بعد آپ سبکرل ڈان کریں گے تو یہاں پر یہ 4 ایونٹ اور یہاں پر یہ 1 ایکس بیٹ بونس اس میں آپ کو بنی بنائی ایک سلپ دی جاتی ہے اگر آپ اس پر بیٹ لگانا چاہیں تو اگر آپ win کر جاتے ہیں تو آپ کو return ملے گا اب return کتنا ملے گا وہ جو ہے وہ اس کی آرٹ سائز پر depend کرتا ہے آپ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی اس میں ایونٹ 5 ہیں اس میں بھی ایونٹ 5 ہیں اگر آپ اس کی آرٹ سائز دیکھیں تو یہاں پر 5 ہے اور اس کی آرٹ سائز جو ہے وہ 10 ہے ٹھیک ہے تو ابھی یہاں پر میں live پر کلک کر دوں گا اس کے بعد یہاں پر جو ایمٹ ٹو ہے نا یہ جو بیٹ سلپ بنی ہوئی ہے اس میں میں کلک کر دوں گا اور اس میں آپ کو بیٹ لگا کر دکھاتا ہوں ابھی آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اس کے بعد سکرول ڈاؤن کریں گے تو یہاں پر لاسٹ پر آپ دیکھیں گے ایڈ ٹو بیٹ سلپ ابھی آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے تو جیتنی بھی ایمٹ ہیں وہ آپ کے بیٹ سلپ میں ایڈ ہو جائیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹ سلپ کی سامنے فورت لکھا ہوا ہے آپ نے ابھی اس پر کلک کر دینا ہے جب آپ ایڈ ٹو بیٹ سلپ کر دیں گے اس کے بعد نیکس وہی یہاں پر یہ ایمٹ آ چکے ہیں ابھی آپ نے بیٹ پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد جتنی بھی آپ اماؤنٹ یہاں پر لکھنا چاہتے ہیں تو آپ لکھ لیں گے تو یہاں پر آپ دیکھیں پوٹنشل وننگ جو آپ کی آئے گی وہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پوٹنشل وننگ وان ہنڈڈ سیونٹی روپیز یہ اوپر نیچے یہاں پر یہ بڑھتی رہے گی کیونکہ ابھی یہ جو جتنی بھی ایونٹس ہیں وہ لائف لگی ہوئی ہیں اور جب اس کی آئٹ سائز جو ہوگی وہ چینج ہوگی اس کے بعد آپ کی یہ جو پوٹنشل وننگ جو ہوگی وہ بھی چینج ہوتی رہے گی جب تک آپ یہ جو بیٹ سلپ ہے وہ فکس نہیں کرتے جب آپ ایک دفعہ فکس کر لیں گے اس کے بعد بعد میں آئٹ سائز چینج ہوتی رہے لیکن آپ کو اتنی ہی پوٹنشل وننگ ملے گی جب آپ بیٹ لگا رہے ہوں گے تو ابھی یہاں پر اس میں بیٹ نہیں لگاتا کیونکہ مشکل سے لگی گی کیونکہ آئٹ سائز جب چینج ہوتی رہے گی تو بیٹ جو ہے وہ نہیں لگ سکتی اب آپ نے دوبارہ اس پر کلک کر دینے اب میں یہاں پر لائف پر نہیں لگاتا میں سپورٹ پر کلک کرتا ہوں اس کے بعد یہ جو آئٹ سائز ہے نا یہ والی سپورٹ فور والی میں اس پر کلک کر دیتا ہوں اس پر جب میں کلک کروں گا اس کے بعد سکرول ڈاؤن کروں گا تو ایڈ ٹو بیٹ سلپ کر دوں گا جب میں اس بیٹ کو ایڈ کروں گا اب دوبارہ سے میں بیٹ سلپ پر کلک کروں گا اس کے بعد یہاں پر میں ابھی بیٹ لگاتا ہوں ٹھیک ہے جب میں اس پر ٹین روپیز لکھوں گا ٹھیک ہے آپ کو سمجھانے کے لیے تو پوٹنشل وننگ جو ہے ون زیرو تھری آپ کو ریٹرن ملے گی ابھی میں بیٹ پر کلک کر دیتا ہوں اب یہاں پر آپ دیکھیں بیٹ پلیس سکس ایکس پولی تو جب آپ ہسٹری پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر اکومیلیٹر بیٹ جو ہے وہ آرٹ سائز اس کی ٹین ہے وہ یہاں پر یہ لگ چکی ہے ابھی دوبارہ سے جب آپ مزید اس پر کلک کریں گے اس کی ڈیٹیل آ جائے گی تو میں یہاں پر آپ کو بتاتا ہوں آپ نے یہاں پر جتنی بھی ایونٹ ایڈ کی ہیں آپ کو تو بنی بنائی ایونٹ ملی ہے آپ کو بنی بنائی یہ سلپ ملی ہے تو آپ نے کرنا کیا جتنی بھی ایونٹ یہاں پر ہیں اس میں یہاں پر یہ فائف ایونٹ ہے تو آپ نے فائف کے فائف ایونٹ لازمی ون کرنے ہیں فور آپ ایونٹ ون کریں گے تو فائف جو ایونٹ ہوگا وہ ون ہو جائے گا یہ بونس کیا آپ کو شاید تھوڑا بہت بونس بھی مل جائے جب آپ یہ اکومیلیٹر بیٹ جو ہے وہ ون کریں گے لیکن 4 ایمٹ آپ نے ون کرنا لازمی ہے اگر آپ 3 ایمٹ ون کر جاتے ہیں ایک ایمٹ آپ لاز کر جاتے ہیں تو یہ ساری جتنی بھی آپ نے اکومیلیٹر بیٹ لگائی ہے جو آپ کو بنی بنائی یہاں پر یہ وان ایکس بیٹ ایپ دے رہی ہے تو آپ لاز کر جائیں گے امید ہے دوستو آپ کو اکومیلیٹر آردہ ڈیک کے بارے میں سمجھ آگی ہوگی اگر آپ کو پھر بھی یہاں پر اس ویڈیو میں کسی بات کی سمجھ نہیں آرہی تو آپ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں یا پھر آپ مجھ سے ٹلیگرام پر رابطہ بھی کر سکتے ہیں تو ابھی یہاں پر اس ویڈیو کو ان کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولئے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ